فاروق صاحب جہاں پر ابھی عبداللہ حمید گل صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سازش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اب ہم دوسری سائٹ کا اگر بیانیاں اس حوالے سے دیکھیں ظاہر ہے ان کے سوالات کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی سازش اگر ہم نے کی تھی تو فائدہ تو کسی اور کو اور ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ کس کو کیا فائدہ ہوا اور کس کو کیا نقصان ہوا حاصل وصول کیا تھا اگر پی ٹی آئی کے جانب سے یہ سارے معاملات کیے گئے کیا وصول ہوا ہونے سے دیکھیں جی بات ساری اتنی ہے تو جو پی ٹی آئی کا اس کا اگریسیف سٹیٹ آو مائنڈ تھا ان کا دماغ پاگل ہوا ہوا تھا جو ہم سب دیکھ رہے تھے اور اس پاگل پن کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے جو کہ وہ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکے کہ ان کے درمیان کون سے شرپ پسند اناس سے شامل ہو گئے تھے تو بلندر پر بلندر کیا پھر میں نے جس سے پہلے کہا تھا یہ بریک سے پہلے کہ وہ ہماری لور کے ایڈنسٹریشن پولیس کر رہا ہے وہ بلکل سین سے غائبی ہو گئے اور کیا پوری پی ٹی آئی اس کے لیے ہم کہیں کہ ریسپونسبل ہے یا ایک ہارڈ لائنر تھا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسک ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے اس لیے کہ اتجاد پی ٹی آئی کا تھا پلیٹ فورم پی ٹی آئی کا تھا لوگ مجورٹی پی ٹی آئی کے تھے اگر اس میں سو میں سے اگر ان کے بندے تھے اور پانچ چھے آگے بیچ میں گلو بٹ ٹائپ لوگ تھے تو پھر داری بات تا بلین تو پھر بھی پی ٹی آئی کی اوپر یہ آئے گا نا ایک تو یہ بات اب میں سنیں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں بی جی آئی اس پی آئی نے کل بڑی صحیح باہر کہیں کہ جناب لندن میں جب رائٹس ہوئے تھے سات سال پہلے تو چار دن کے اندر وہاں پہ انہوں نے بارہ ججت بٹھائے انہوں نے سپیڈی ٹرائل کیا اور ایک ہفتہ اندر تمام لوگوں کو جن کو ایڈنٹیفائی کیا گیا تھا ان کو جیل مل گئی ان کو قید کر دیا گیا اس کے بعد کبھی کسی نے جرد نہیں کی اس قسم کے رائٹس کرنے میں ٹھیک ہو گیا میں سوال یہ کہتا ہوں ہمارا جو لیگل سسٹم کلیپس کر گیا ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم کلیپس کر گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک اگزامپل سانیا موڈل ٹاؤن پتہ نہیں کتنی جی ایٹیز بنی ہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ چیف جسٹس نے کہا مکمل کرو چیف جسٹس ساکر بن سار وہ چھوٹی بچی کو اپنے چیمبر میں بلا کے اس کی پیٹیشن لی جس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی میں آجل قرآن میں اور کہا کہ جناب اس کو فائنلیز کیے جائے میں اتنی ہفتے دیتا ہوں وہ کیا ہوا سانیا موڈلر ٹاؤن کو دس سال ہو گئے یہ ہمارے لیگل سسٹم کا حال ہے روز سارا سارا دن خدا کی قسم چلتی ہے یہ اپنا لائیو ہمارے جوڈیشل یہ جو کیسز ہیں سپریم کورٹ کے کوئی بات نہیں کرتا موڈل ٹاؤن کے بارے میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب موڈل ٹاؤن جیسے جس میں چودہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک حملہ خاتون دو خواتین جو وہ میسیکر کیا ہوا یہ وہ نہیں ہوا تو یہ نو میں تو میں تو ایک سپیکٹے نہیں کرتا ہوں کہ ہمارا لیگل سسٹم میں اتنا وہ سٹرنٹھ ہے یا اس میں اتنی ڈیٹرمنیشن ہے یا اس میں اتنی کنڈکشن ہے کہ وہ جناب سپیڈی ٹرائل اور ہے یہ کیا ایٹی سی انٹی ٹیلرزم کورٹ انٹی ٹیلرزم کورٹ جب دو دس سال پہلے بنائے گئے تھے تو اس کا فنکشن کیا تھا مقصر سپیڈی ٹرائل دی ٹوڈی بیسل فارق کرو یہاں تو کوئی سپیڈی یہ جو انٹی ٹیلرزم کورٹ ہے یہ تو میرے خیال ہے جو سوری میں جنرل بات کرتا ہوں تو مجھے نوٹی سن لکھیں اسے آج ایک کنٹیمٹ کا یہ تو جو لویس کورٹ ہوتا ہے دیگہ نا جی جہاں پہ بی بی سال کیس چلتے ہیں لوگ مرجتے ہیں تین جنریشن پھر بھی فیسنل نہیں ہوتا ہیں یہ تو انٹی ٹیلرزم کورٹ یہ آلیت بن گی پاکستان میں یا اس طرح نہیں جب پھر فارق صاحب جب بی جی آئی ایسی صاحب نے جی جی اس طرح اس طرح پاکستان کا لیگل نظام نہیں چل سکتا یہاں پہ دیکھیں ملٹری کورٹس ہیں وہ تو سپریم کورٹ بیچ میں آ گیا تو چلیں انہوں نے بیس لوگوں کو چھوڑ دیا جن کے خلاف ایوڈنس نہیں تھا گوڈ جاپ لیکن میں یہ کہتا ہوں جو اب جبکہ ایک ڈیڈ لوگ کلی لسا میں آ گیا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا ہم نے مافی نہیں مانگ رہی اس کا مطلب یہ ہے ہم سب بندگلی میں آ گئے پورا پاکستان بندگلی میں آ گئے کیا ہونا چاہیے لیگل سسٹم تو اس کا جوڈیشل کمیشن کہہ تو رہے ہیں کہ دونوں سائٹس اس پر راضی ہیں اور بی بی جوڈیشل کمیشن میری بات ہونے ہیں آپ کو گنوا دوں میں تو نائنٹین سکسی ایٹ سے جوڈیشل کمیشن دیکھ رہا ہوں کتنے گنوا ہوں آپ کا پتہ آپ کا تو پروگرام کا ٹائم ہی نہیں ہوگا ایک جوڈیشل کمیشن جس میں ایک بندے کو بھی ایک دن کی جیل بھی ملی ہو کیا بات کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن چھے مہینے لٹک گیا آٹھ مہینے معاملہ لٹک گیا ٹھیک ہے نا جی وہ جنہیں یہ وٹنسز نہیں ہیں دس ہزار وٹنس آپ کو پتہ ہمارا وکیل لیگل سسٹم کیسے کام کرتے ہیں پتہ ہی آپ کو تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اوہ بھائی ہم چاہتے مسئلہ حل ہو معاملہ ریپ اپ کیا جائے پاکستان نہیں متحمل ہو سکتا اس قسم کی مہادرائی کا یہ میں آپ کو بتانا ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ سپیڈی ٹرائل چیپ جسٹر صاحب پاکستان سپریم کورٹ آرڈر کرے خیل ہے فاروق صاحب اسی نکتے کو لے کر زرہ آگے بچے ہیں جی لگایی سب جو دیکھیں ملٹری کورٹ تو ہوتے ہی سپیڈی ٹرائل ہے لیکن وہ کیونکہ سپریم کورٹ تب بیچ میں ایلیمنٹ آ گیا تو وہ اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب سپریم کورٹ ہلو ہائی کرے گا یا کوئی اجازت دے گا تو پھر وہ اس کے ریزرٹ جو ہیں وہ اس کے اناؤنس کریں گے میں سمتا ہوں وہ بھی امیجیٹلی اناؤنس ہوں چیپ ملٹری کورٹ چلیں فاروق صاحب پوائنٹ آپ کا پڑی ٹریل سے آ گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے